اسلام علیکم دوستو دوستو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے موبائل فون پر انٹرنیٹ کی سپیڈ دوستو اچھی کیوں نہیں دیکھنے کو ملتی دوستو کیوں بہت ہی سلو سپیڈ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ پانچ امی دس امی تک آپ کو سپیڈ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کیسے دوستو آپ بڑھا کے دوستو پینٹیس سے چالیس امی پر سیکنڈ دوستو اپنے موبائل فون پر سپیڈ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھی ان دیکھ سیں یہ میرے پاس سیم ہے جائز کی اور یہاں پہ میں ٹیسٹ اگین کرتا ہوں اور یہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کے سامنے لائیو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ دوستو کچھ سیٹنگ کو چینج کر کے اپنے موبائل فون پر اچھی انٹرنیٹ سیٹنگ جو ہے وہ کر کے کیسے اپنے موبائل فون پر سپیڈ کو انکریز کر سکتے ہیں دوستو بہت سمپل سا اور آسان سا طریقہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کافی اچھی یہاں سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شکریہ اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے موبائل فون کی سیٹنگ کو اپن کر لینا ہے تو میں یہاں پہ موبائل فون کی سیٹنگ کو اپن کر لیتا ہوں سیٹنگ کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ موبائل فون کی اندر آپشن ہوگا سیم کارڈ اینڈ موبائل نیٹورک ٹھیک ہے دوستو اس آپشن کو آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا اس آپشن کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دوستو مارے پاس جو سیم ہے وہ جیاز کی ہے تو میں یہاں پہ دوستو جیاز کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے سیٹنگ اوپر ہو جائے گی سب سے آخر میں ہم ہمارے پاس ایک سیٹنگ ہے موبائل نیٹور کے نام سے دوستو یہ بڑی کار اعمال سیٹنگ ہے دوستو بہت زیادہ لوگوں نے یہاں پہ یہ سیٹنگ جو ہے وہ آن نہیں کی ہوتی یعنی کہ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس وقت آن ہے ٹھیک ہے جی یہ دوستو آپ نے چیک کر لینا کہ یہ آف ہے یا آن ہے اس کو دوستو آپ نے لازمی سے آن کر لینا ٹھیک ہے یہ ایٹومیٹکلی سیلیکٹ کرتا ہے جو بھی آپ کے اچھی یعنی کہ جو بھی اچھی آپ کو سنگلز دیکھتا ہے وہاں پہ یہ ایٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بھی آپ نے ایٹومیٹکلی پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد اسی کے اوپر ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے پریفر ٹھیک ہے جی یہ آپشن ہے پریفر کے نام سے تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ بہت ساتھ لوگ گلتی کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ 3G سیلیکٹ کی ہوتی ہے 2G اگر آپ 3G سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ 2G یہاں پہ آپ نے پریفر اور یہاں پہ سب سے اوپر یعنی کہ جو آپشن ہے 4G کا LTE یہاں پہ یہی آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر رہے ہیں اب یہ دو سیٹنگ آپ نے دوستو لازمی سے اسی طریقے سے چیک کرنے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے یہاں پہ ایکسیس پونٹ نیم کے نام سے یعنی کہ انٹرنیٹ سیٹنگ تو اس پہ یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ موبائل ویب یعنی کہ جو انٹ سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے آخر پی آ جانے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے ایک آپشن شو ہو رہا ہے بیریر کے نام سے ٹھیک ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ لوگ کیا کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہمیں اچھی دیکھنے کو ملے گی وہ یہاں پہ دوستو LTE یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن LTE سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ انسپیسی فائید ہی رہنے دینے ہیں ٹ جو بھی یعنی کہ 3G کے اچھے سیگنل ملیں گے تو آپ کا موبائل 3G سپیڈ آپ کو پروائیڈ کرے گا اگر 4G کے اچھے سیگنل ملیں گے تو وہ 4G آپ کو اچھی سپیڈ پروائیڈ کرے گا یہاں بھی آپ نے صرف 4G ہی نہیں رہنے دینے آگر 4G کے سیگنل نہیں آئیں گے تو انٹرنیٹ آپ کا نہیں چلے گا ٹھیک ہے دوستو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد بھی اگر دوستو آپ کو انٹرنیٹ کے سپیڈ اچھی دیکھنے کو نہ ملے تو اس کا مطلب دوستو یہی ہے کہ آپ کے جو سیم ہے وہ 3G ہے یا آپ کا موبائل 3G ہے یا آپ کے ایریے کے اندر جو سیگنل ہیں وہ دوستو بہت ہی کم آتے ہیں یعنی کہ 3G کے 2G کے سیگنل آ رہے ہیں جن کی بنیاد پر دوستو آپ کو اچھی سپیڈ دیکھنوں کو نہیں مل رہی تو یہ سیٹنگ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سیٹنگ آپ نے دوستو لازمی سکھا لیں اس کے بعد انشاءاللہ دوستو پھر بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ